موسیقی افصوص کہ ہم نے اس مبارک مہینے کو عبادت کی بجائے خاطر توازوں کا مہینہ بنا کے رکھ دیا ہے ایسا مہینہ جس میں گھر کی خواتین پورے تیس دن اللہ کو خوش کرنے کی بجائے شوہر بچوں اور باقی فیملی ممبرز کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں گھر کی خواتین رمضان سے پہلے ہی مختلف لوازمات کی تیاری میں بلکل ایسے جت جاتی ہیں جیسے بیل کھیت میں حل چلانے میں جت جاتا ہے مختلف سبزیاں کاٹ کر فریز کر دینا، پھلوں کو دھو کر کاٹ کر پیکٹس میں محفوظ کر دینا، سموسا، پکوڑا، نگٹس، رولز، شامی کباب اور نا جانے کیا کچھ پہلے ہی سے بنا کر فریزر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، گویا جیسے ایک مہینے کا کہت پڑنے والا ہو مختلف قسم کی چٹنیاں بھی بنا کر گلاس کے خوبصورت خوبصورت جارز میں محفوظ کر دی جاتی ہیں کہ کہیں شوہر یہ نہ کہہ دیں کہ بیگم آج فروٹ شارٹ، دہی بلے یا پکوڑے کھانے کا مزہ نہیں آیا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں یہاں صرف باقی عورتوں کا ذکر کر رہی ہوں جی نہیں، افسوس کہ اس میں میں خود بے شامل ہوں رمضان کا تقاضی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا جائے اپنی حمتیں اور طاقتیں بحال کی جائیں گھر کا ایک مخصوص حصہ عبادت کی جگہ کے لیے مختص کر دیا جائے تاکہ آرام سے وہاں بیٹھ کر عبادت کی جا سکے گھر کی تمام جائے نمازیں اچھی طرح سے دھو لی جائیں نئی اور خوبصورت تسبیحات خرید لی جائیں قرآن پاک کے کورز دھو لیے جائیں پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کر لی جائے تاکہ رمضان میں گھر بھی صاف سترا اور اچھا معلوم ہو گھر کی عورت دوسروں کی خاطر توازوں میں یہ بھول جاتی ہے کہ اس پر بھی عبادت فرض ہے یا شاید گھر والے بھی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ گھر کی عورت کو بھی روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب کو عورت پورا دن اپنا زیادہ در ٹائم افطاری کے لوازمات تیار کرنے اور افطاری سے ٹھیک دس یا بیس منٹ پہلے سموسے پکوڑے فرائی کرنے میں گزارتی ہے اور افطاری کے بعد بھی پورے گھر کے برطن بھی عورت ہی سمیٹ دی اور دھوتی ہے عبادت کا ٹائم ہی کہاں ملتا ہے ہاں یاد آیا شوہر اور باقی گھر والوں کو افطاری کے بعد دینر بھی درکار ہوتا ہے تو بچہ کچھا ٹائم اس میں سرف ہو جاتا ہے تھک ہار کر جب عورت بیٹ پر جاتی ہے تو بچے اس کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں اب آ کر ان کو سکول کا کام کروائے گی مشکل سے تین گھنٹے کا سکون نصیب ہوتا ہے رات کو تو سہری کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر سے ایک احتمام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل پورے تیس دن چلتا رہتا ہے ویسے عورت ایسی بھی معصوم نہیں کیونکہ کچھ عورتیں خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس کشٹ میں ڈالتی ہیں حالانکہ ان کے اوپر شوہر یا فیملی کا کوئی بھی پریشر نہیں ہوتا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت اور اس کے گھر والوں کو یہ احساس دلائے جا سکے کہ رمضان صرف اور صرف عبادت کا مہینہ ہے سال میں صرف ایک بار رمضان آتا ہے اور کسے پتا کہ اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو بھی یا نہیں تو اپنی حمدتیں اور طاقتیں فضول کی کھانے پینے کی چیزوں اور لوازمات کی تیاریوں میں صرف کرنے کی بجائے صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں اپنی سہری اور افتاری میں سادگی اپنائیں آپ سہری میں ایک سادہ روٹی گھر میں پکے ہوئے سالن یا سبزی کے ساتھ لے لیں پانچ چمچ دہی لے رہیں اگر چائے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے تو آپ چائے بھی لے سکتے ہیں اسی طرح افتاری میں آپ افتاری خجور اور سادہ پانی کے ایک گلاس سے کریں بہت زیادہ طلب ہے تو آپ ایک شربت کا گلاس لے لیں اور کچھ دیر گیپ کے بعد آپ اپنا ڈینر کر لیں وہی ڈینر جو گھر میں آپ کے بنا ہوتا ہے یعنی یہ ایک سادی روٹی کسی بھی سالن یا سبزی کے ساتھ ڈیلی بیسس پر تلی ہوئی چیزیں مرغن غزائیں اور باہر کی خوراکیں آپ کو بیمار کر سکتی ہیں آپ کا بلڈ پریشر لیول متاثر ہو سکتا ہے آپ کا یورک ایسڈ ہائی ہو سکتا ہے سب سے بڑھ کر آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو سکتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کو دل کی بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے شیوگر لیول بھی متاثر ہو سکتے ہیں آپ کی صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی خوراک کی حفاظت کرنی پڑے گی گھر کا سادھا کھانا نہ تو آپ کو کبھی بیمار ہونے دے گا اور نہ ہی آپ کو کبھی موٹا ہونے دے گا صرف ایک اصول پر عمل کرنا ہے جو ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جب بھی کھانا ہے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا ہے کوشش کریں کہ ڈیلی آدھا گھنٹا اپنے لیے واک کا ٹائم ضرور نکالیں یہ تھی بس میری آج کی چھوٹی سی کوشش میری چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے خود کو بھی ایک صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کی ہے اور آپ سب کو بھی ایک صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے اور خاص کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائیں آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور انسٹاگرام پر میں ہوتی ہوں آئی طرف خان کے نام سے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں پر مجھے فالو بھی کر لیں کیونکہ وہاں پر میں اپنی ڈیلی سٹوریز اور ریلز شیئر کرتی رہتی ہوں مجھے نئی اجازت اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ